اسلام علیکم ہیلو فینٹس میں ہوں جہاں آرہا امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے جرور ہوں گے آج میں آپ سبی کے ساتھ پالک چکن کری کی ریسی پلے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت یاسان ہے بہت ہی مزیدار کا پالک چکن بن کر تیار ہوتا ہے اور اسے بنانے کے لئے آپ لوگوں کو بہت ساری بھی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے گھر کے مسالے کے ساتھ پالک کے ساتھ آپ اس طرح سے پالک چکن کری بنا کر تیار کر سکتے ہیں سردیوں کا موسم ہے پالک آپ کو مارکٹ میں بہت ہی آسانی سے مل جائے گا اور پالک میں بہت سارا پروٹین بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے ایک بار ہیلڈی چکن ریسی پی بنا کر دیکھئے آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آنے والا ہے تو فرنس اگر آج کی پالک چکن کری کی ریسی پی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے آپ لوگوں کے لئے ہیلفو لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے جائیے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے فریز تاجہ پالک لیا ہے دو بنچ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے ہم اس طرح سے چھاٹ لیں گے اور اس کا جڑ جو ہے میں اسے کٹ کر لوں گی پالک میں جو بھی خراب پتے ہوں گے آپ اس طرح سے چھاٹ لیں پہلے اور اسے اس طرح سے بول پر نکال لیں ہمیں پالک کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ نہیں کرنا ہے پہلے ہمیں پالک کے جڑوں کو کٹ کر لینا ہے اور اس طرح سے چھاٹ لینا ہے اس کے بعد ہم پالک کو دو سے تین بر پانی سے اچھی طرح سے صاف کر لیں گے اس کے بعد میں نے کڑھائی پر رکھ لیا ہے تین گلاس کے قریب پانی اور سٹوپ کا فلم میں نے ہائی کر لیا ہے جب پانی اچھی طرح سے کھول جائے گا ہمیں یہاں پر ڈال دینا ہے پالک تو یہاں پر دیکھیں پانی اچھی طرح سے کھولنے لگا ہے اب میں ہاں پر پالک اٹ کر لیتی ہوں اور پالک کو ہم دو سے تیر میٹ کے لیے اسے اُبال لیں گے اس کے بعد ہمیں اسے پانی سے چھان لینا ہے سٹوپ کا فلم ہمیں ہاں پر ہائی پر رکھنا ہے تو یہاں پر دیکھئے تیر میٹ کے لیے میں نے پالک کو اُبال لیا ہے اب ہمیں پالک کو اس طرح سے چھلنی پر نکال دینا ہے ایکسٹر پانی ہم نکال دیں گے اور اسے میں ایک بول پر رکھ لوں گی تاکہ جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اس کا ایک پیسٹ کریں گے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے تھنڈا ہونے کے لیے شائٹ پر رکھ لینا ہے اور اسی سٹوپ پر ہمیں رکھ لینا ہے کڑھائی ہائی میڈیم فلم پر میں نے کڑھائی رکھ لیا ہے اب میں ہاں پر 50 ml کے قریب ریفائنڈ اویل ڈال دوں گی جب تیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا ہمیں ایک تیج پتہ، ہاف انچ کا دال جینے ٹوگڑا چھوٹی لائچی، ایک چھوٹی چمت ساپو جیرہ چار سے پانچ لانگ اور چھے سے ساتھ کالی مش ڈال دینا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے ہم اسے سوٹے کر لیں گے اس کے بعد میں ہاں پر ایک بڑی پیاج کو اس طرح سے بلکل پتلے سے میں نے کٹ کر لیا ہے اسے ڈال دوں گی پیاج اور کھڑے مسالوں کو ہم اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے جب تک پیاجیا کلر پوری طرح سے چینج نہ ہو جائے یہاں پر دیکھئے پیاج کا کلر پوری طرح سے چینج ہو چکا ہے اب میں ہاں پر دو چمچ ادرک لیسن کا پیچ ڈال دوں گی اور ادرک لیسن کے پیچ کو ہم دو منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن جو ہے وہ چلا جائے تو یہاں پر دیکھئے ادرک لیسن کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے دو منٹ کے لیے اس کے بعد میں ہاں پر پانچ سو گرام چکن اٹ کر لیتی ہوں اور چکن کو ہمیں ہائی میڈیم فلیم پر تین سے چار میٹ کے لیے ادرک لیسن کے پیچ کے ساتھ بھون لینا ہے جب تک چکن کا کلر پوری طرح سے چینج نہ ہو جائے تو یہاں پر دیکھئے چکن کا کلر پوری طرح سے چینج ہو چکا ہے اب میں ہاں پر ایک بڑی ٹاماتر کو رفلی چاپ کر کے ڈال دیتی ہوں اسی کے ساتھ چار چمچ ہمیں دہی لینا ہے دہی کو اچھی طرح سے فیٹ کر ڈال دیں اور فریز دہی کا استعمال کیجئے گا دہی ٹاماتر چکن ابھی پانی چھوڑے گا تو اسی طرح سے ہم گھونتے ہوئے پکا لیں گے ہائی میڈیم فلیم پر اور دیکھئے یہاں پر چکن اور ٹاماتر دہی کا سارا پانی سوک چکا ہے تیل بھی چھوڑنے لگا ہے اب ہمیں یہاں پر ڈال دینا ہے پاوڈر مسالے پاوڈر مسالوں میں ہمیں چاہیے پیشٹ تیار کر لینا ہے یعنی پالک کا پیشٹ تیار کر لیں گے تو بلینڈرز دار لے لی ہوں پالک جو ہم نے اوبال کر رکھا ہوا تھا وہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے اس میں یہاں پر ڈال دیتی ہوں اسی کے ساتھ اپنے ہاتھ کا ایک موٹھی ہمیں پودینے کے پتے ڈالنا ہے اور ایک موٹھی ہمیں ڈال دینا ہے ہرہ دھنیا تین سے چار ہری مچ ڈال کر اور ان سبھی کو ہم بینہ پانی ڈال کر پیشٹ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھئے اس طرح سے آپ کو پیشٹ کر لینا ہے بہت ہی مزیدار کا پیشٹ بن کے تیار ہوا ہے ہرہ دھنیا پودینہ پالک اور ساتھی ہری مچ کا جب ایک چکن پر جاتا ہے نا چکن کا کری بہت ہی لاجوہ بن کے تیار ہوگا تو یہاں پر دیکھئے پندہ میٹ کے لیے سٹوپ کے لو فلیم پر چکن کو میں نے مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بھونتے ہوئے پکا لیا ہے مسالے سے اب تیل بھی چھوڑنے لگا ہے اور بہت اچھی خوزبو بھی آنے لگی ہے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں پالک کا پیشٹ بہت ہی مزیدار کا پالک چکن کری بن کے تیار ہوتا ہے اس طرح سے ایک بار ضرور رہ کیجئے تو جار پر جو بھی پیشٹ لگا ہے میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے میں ہاں پر ڈال دوں گی اور میں وہی پانی کا استعمال کر رہی ہوں جس پر ہم نے پالک کو اوبالا ہوا تھا اب ہمیں کیا کرنا ہے پالک کے پیشٹ کو چکن مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے ملا لینا ہے اور ساتھی میں ہاں پر ایک چمچ نمک بھی ڈال دیتی ہوں نمک میں نے بلکل بھی نہیں ڈالا ہوا ہے تو آپ اپنے حساب سے ڈال لیے گا نمک آپ کو کتنا خانہ پسند ہے اسی حساب سے نمک ڈال لیے گا نمک کو ہم اچھی طرح سے ملا لیں گے اور سٹروپ کے لو فلیم پر ہم اسے پندہ میٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑیں گے بیس بیس میں اس کا لیڈ ہٹا کر ہمیں چمچ چلاتے رہنا ہے بلکل بھی پانی ہمیں نہیں ڈالنا ہے سٹروپ کے لو فلیم پر ہم اسے پکائیں گے چکن اور پالک کو بہت ہی مزیدار کا پالک چکن کری بن کے تیار ہوتا ہے اگر میری ریسیپی کو فالو کر کے بنائیں گے انشاءاللہ سے آپ کا پالک چکن کری بہت ہی مزیدار کا بن کے تیار ہوگا جب تک سیزن چل رہا ہے پالک کا آپ بھار بھار بنانا چاہیں گی تو یہاں پر دیکھئے وہ چکا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے قریب ٹائم اور ہمارا پالک چکن کری ماشاءاللہ سے بلکل بن کے تیار ہے بہت ہی لا جواب بن کے تیار ہوا ہے اس طرح سے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے پالک کا جب ہم پیش کر رہے تھے تب ہم نے پودینہ اور ہرہ دھنیا ڈالا تھا جس کی وجہ سے پالک چکن کری کا ٹیسٹ بہت ہی بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے جولین میں کٹا ہوا ادھرک بھی ڈال دیا ہے تو اب ہمیں اسے گرمہ گرم سرب کر لینا ہے آپ اسے نان کلچا چپاتی یا پھر خسکا پلاو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جس کے ساتھ کھانا پسند ہو آپ اسے کھائیے خاص کر یہ لیکن ہے نان کے ساتھ زیادہ مزیدار کا لگتا ہے کھانے میں تو اس طرح سے ایک بار ضرور رہ کیجئے سچ مانی آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آنے والا ہے اگر میری ریسپی کو فالو کر کے بنائیں گے تو فرنس اگر آج کی پالک چکن کری کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے آپ لوگوں کے لیے ہلفل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے جائیے ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا اس سے میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے پھون پر سب سے پہلے پہنچے گی آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلیے ملتے ہیں اگر میری ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ